حیث ابو موسیٰ شریح رضی عنہ之 حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسولﷺ فرمایا جب کسی بندے کی اولاد کا انتخال ہو جاتا ہے جب کسی بندے کو اولاد دے اور اس کو چھین لیں انتخال کر لیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے میرے بندے نے کیا کیا جب تم نے اس کی اولاد کی روح چھین لی جب خبز کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو خبز کیا تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے خبز کیا پھر اللہ ان سے کہتا ہے پس اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل خبز کر لیا اس کا لختے جگر تم نے اس سے چھین لیا اس سے ایک نعمت یہ لے لی تم نے عظیم اولاد تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس سے اولاد کی اس کی روح چھین لیا اسے جو ہے ختم کر دیا وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس میرے بندے نے کیا کہا کیا کیا اس آدمی نے جب تم نے اس کی اولاد چھینی اس سے اس کا لخت جگر لے لیا اس سے اس نے کیا کیا تو فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِونَ اے اللہ اس شخص نے کیا کیا جس کی اولاد جس کا دل کا تکڑا ہم نے چھینی لیا اس شخص نے کیا کیا اس نے کہا تیری حمد کی میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو تو ایسے بندے کے لئے اللہ کہتا ہے کہ جنت بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور اس بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے تو ہر نقصان پر صبر کیجئے شکر کے کلمات ہند سنا کیجئے یہی صبر اور یہی شکر ہے اور یاد رکھئے جس کو صبر اور شکر یہ دو نعمتیں مل گئی اس سے عظیم نعمت نہیں فریاد کہ ایک بندے کو اللہ نے صبر دے دیا اور اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے شکریہ کلمات ادا کرتا ہے اس سے عظیم نعمت نہیں لہذا جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس کا شکر کرے